ہلو فرنڈز کیسے آپ سبھی آئے ہو بچے ہوں گے فرنڈز میرے اوٹو چینل انگلی راج کیچن میں آپ سبھی کا سواگت ہے فرنڈز میں آج پھر سے آج ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز آج ہم ساپ کرنے والے ہیں ایلومینیوم کی کڑھائی دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ میں ایلومینیوم کی کڑھائی قدمی زیادہ جل چکی ہے اس کو آپ چھٹکیوں میں کیسے ساپ کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا اس کے اب بالکل بھی مت کیجئے گا کیونکہ میں آج آپ کو ایسا نیا طریقہ بتانے والی ہوں جس کے بعد آپ چھٹکیوں میں اس کو ساپ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو ایک نئی ٹپس بتاؤں گی جس کے بعد آپ کی کڑھائی اس طرح سے کبھی بھی نہیں جلے گی تو آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا ایلومینیوم کی کڑھائی کو ساپ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے لے لیا سب سے پہلے پانی یہاں پہ ہمیں جتنی کڑھائی جلی اتنا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم نے آدھا پانی ڈال دیا ہے آدھی یہاں پہ ہمیں کڑھائی جل کر راک ہوئی ہے پانی کو ڈالنے کے بعد ہم کڑھائی کو رکھ دیں گے سیڑا گیس کے اوپر دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم نے کڑھائی کو گیس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیا ہے گیس آن کر دیں گے اور پانی کو گرم ہونے دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک اینو کا سیسے یہاں پہ ہم نے لیون وارا اینو کا سیسے لیا ہے آپ چاہے تو نورمل بھی لے سکتی ہیں اس میں ہم کو پورا اینو نہیں ڈالنا ہے ایک چمس ہی ڈالیں گے جیسا نہیں ڈالیں گے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک چمس لے لی ہے چمس کے میجرمنٹ کے حساب سے ہی ہم اس میں ایک چمس اینو کا سیسے ڈالیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے اینو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے ساتھی میں اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمس ڈیٹرجن پاوڈر یہاں پہ ہم نے ڈیٹرجن پاوڈر اس میں ڈال دیا ہے ڈیٹرجن پاوڈر کو بھی ہم اس میں اچھی طرح سے ملا لیں گے دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے ملا لیا ہے اب ہم اس کو اوالانے دیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک سے ضرور کیجئے گا دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمیں ہلکے ہلکے پانی اوالانے لگی بس ہم کو اتنا ہی اس کو اوالنا تھا اس سے زیادہ ہم نہیں اوالیں گے اب یہاں پہ ہم گیس کو بند کر دیں گے اور کڑھائی کو تال لیں گے نیچے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم نے کڑھائی کو نکال لیا ہے اب یہاں پہ جو اس کا گندہ پانی اس کو ہم پلٹ لیں گے ایک بھگونے میں دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمیں کڑھائی کا کتنا زیادہ گندہ پانی نکلا ہے اگدم کالا کالا نکلا ہے اب ہم اس کو رگ دیں گے سائیڈ میں چلیے ہم کڑھائی کو ساپ کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہماری کڑھائی گرم ہے اس لئے ہم سنسی کی مدد سے اس طرح سے کڑھائی کو پکڑیں گے اور میجک کی مدد سے اس طرح سے ہم کڑھائی کو ساپ کرتے جائیں گے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم کو بلکل بھی محرد نہیں لگ رہی ہے صرف ہلکی ہاں سے اس طرح سے ہم پریس کر رہے ہیں اور ہماری کڑھائی چھوڑتی جا رہی ہے اس طرح سے ہم کڑھائی کو ساپ کر لیں گے دیکھیں ہاں پہ ہماریک کڑھائی جو ہے ساپ ہونا اسٹارڈ ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم بہی باپس گرم پانی لے دیں گے اور گرم پانی سے کڑھائی کو ایک وار دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہماریک ہم نے گرم پانی سے کڑھائی کو اس طرح سے دھول لیا ہے لیکن ابھی بھی ہماریک کڑھائی ساپ نہیں ہوئی ہے اس لئے ہم اس میں لیں گے تھوڑی سی برتن والی ساون اور میجک سے اس طرح سے ساپ کر لیں گے ایک وار ایک منٹ تک ہم اس کو اس طرح سے ساپ کریں گے تو ہمیں ایک دم ساپ کڑھائی جو ہے ساپ ہو کر تیار ہو جائے گی دیکھیں آپ ہمیں کڑھائی جو ہے ساپ ہو چکی اب ہم اس کو ساپ پانی سے اس طرح سے دھول لیں گے دیکھیں آپ پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آپ ہمیں کڑھائی ایک دم ساپ ہو چکی آئے ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چلی میں آپ کو وہ خاص ٹپس بتا دیتی ہوں جس سے آپ کی کڑھائی اس طرح سے دوبارہ نہیں جلے گی اگر آپ اس میں دودھ بلنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پہلے پانی ڈال دیجئے گا اس کے بعد دودھ کو بلنے کے لیے رکھئے گا تو آپ کی کڑھائی کبھی بھی اس طرح سے نہیں جلے گی تو چلی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹپس کے ساتھ